بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ جب نکالیں گے تو آپ کو پتا کہ آپ کو کس چیز کے لیے چاہیے سوپ کے لیے چاہیے یا پھر آپ نے کسی سبزی وغیرہ میں ڈالنا ہے یا کسی اور پلاو وغیرہ کے لیے چاہیے تو آپ کو پتا ہے آپ کو کون کون سی بوٹیاں چاہیے تو اسی طریقے سے آپ راہم سے نکال کے پکانے سے کچھ ٹائم پہلے آپ آدھا گھنٹہ پہلے نکال لیں آپ اس کو نکال کے کسی برتن میں رکھ دیں اور ہمیشہ فریز کیا ہوا گوش نکال کے کبھی بھی پانی میں نہ ڈالیں اس سے پھر اس کے جو ویٹامنز وغیرہ ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو وہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہوتا اور آپ اسی طرح اس کو ڈائریکٹ نکال کے کسی برتن میں رکھ دیں اور وہ خود ہی پکانے کے قابل ہو جائے گا مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی انفرمیٹیو رہے گی اور مجھے دیجئے اجازت حضرت علی فرماتے ہیں جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہیں ذکرِ حلاحی سے محبت ہو گئی ہے تو سمجھو وہ تمہیں پسند کرتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالی آپ سب پر اپنی رحمت فرمائے اللہ حافظ